اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی الہ الحمد نمشکار آدھاب سلام میں گتر سو پانڈے ڈی جی پی بیہار کل ادل جوہا کا تیوہار ہے یا ایسا تیوہار ہے جو دنیا کو خوشی کا پیغام دیتا ہے حجرت ابراہیم صاحب نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی جس وقت دنوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوری رکھا اور بیٹے کی قربانی دینی چاہی اللہ نے اپنے فرستوں کے جلیے جنت سے لاکر بیٹے کی جگہ ایک دنبا رکھ دیا چھوری چلی لیکن حجرت ابراہیم صاحب کے بیٹے کی گردن پر نہیں چلی وہ دنبے کی گردن پر چلی اور دنبے کی گردن الگ ہو گئی جب حجرت ابراہیم صاحب نے اپنے آنکھ کی پٹی کھولی تو یہ دیکھا کہ دنبے کی گردن کٹی ہوئی ہے بیٹے کی جگہ دنبا ہے پھر کیا تھا حجرت ابراہیم صاحب نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی الہ الحمد اس موقع پر مسلمانوں کو کسی خاص جانور کی قربانی دینے کو نہیں کہا گیا ہے خاص کر ملک میں جن جانوروں کی قربانی کو قانونی جرم کہا گیا ہے یا مانا گیا ہے ان جانوروں کی قربانی نہیں دینی ہے حجرت ابراہیم صاحب کی یہ قربانی قیامت تک کے لئے انسانوں کو محبت اور بھائیچارگی کا پیغام دے گی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر حالت میں قومی اکجیتی برقرار رہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں جسے قومی اکجیتی کو خطرہ ہو آپسی بھائیچارگی کو خطرہ ہو وہ کہیں بھی تناو پیدا ہو ایک بات اور ہے ایسا وقت آیا ہے جس کی کبھی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کرونا پوری دنیا تباہ ہے پوری دنیا کے سارے ملک تباہ ہیں گھر سے نکلنا مسکل ہو گیا کرونا ہندو مسلمان کسی کو نہیں پہچانتا یہ بات میں سورو سے کہہ رہا بڑی مسکل کے دور سے ہم گجر رہے ہیں اس کرونا کو ہرانا ہے اس لیے آپ نے سارے مسلمان بھائیوں نے عید کی نماز اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کی بہت تکلیف ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی راستہ اور نہیں ہے میں ہی گجاریس کرتا ہوں ہاں جوڑ کر کے کہ بہکانے والے فسلانے والے اور آپ کو گمراہ کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے وہ اگیانتہ میں کرتے ہیں لیکن میری گجاریس ہے ملک کے وطن کے قانون کا پالن کرنا جروری ہے عدل جوہا کی نماز بھی اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کرنے دیکھا آپ نے ساون کے مہینے میں کروڑوں لوگ ہندو بھائی مندر میں سی مندر میں جلا بھی شیک کرنے کے لئے نکلتے ہیں نہیں نکلے رام نومی کا جلوس نہیں نکلے عمر نات کی آترا تک رد ہو گئی حالات ایسے ہیں ساری دھارمی کستھلوں پر بھیڑ لگانے کی پابندی ہے مندیر ہو مسجد ہو اس لیے میں پناہ گجاریس کرتا ہوں کہ ادل جوہا کی نماز بھی اپنے گھر میں منائے اور دعا کریں اللہ سے کہ یہ سنکٹ جلدی ختم ہو مجھے پورا یقین ہے آپ کی دعا قبول ہوگی کرونا جائے پوری دنیا سے جائے اپنے ملک سے جائے اپنے بیاد سے جائے اور پھر وہ خوشیوں کی دن واپس لوٹیں کہ ہم اپنے اپنے دھارمی کستھلوں پر جا کر میری بات مانیے گا نا آپ سے ان کو بہت بہت بدھائیے دول جہا کی موسیقی